بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خوشباش ہوں گے اور کرونا سے بچنے کے لیے دیگئی تمام احتیاطی تدابیر پر اچھے طریقے سے عمل کر رہے ہوں گے انشاءاللہ فرنڈز آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے پیسٹ اٹیکس آن اوور لیمن پلانٹس یعنی ہمارے پودوں پر کیڑوں کا حملہ اور ان کا تدارک آج صبح فرنڈز جب میں اپنے گارڈن میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے جو لیمن کے پودے ہیں ان پر پیسٹ اٹیک ہو چکا ہے بہت ساری تعداد میں چھوٹے چھوٹے کیڑوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا عام طور پر فرنڈز جو لیمن کے پودوں پر اٹیک ہوتا ہے وہ ایفیڈز، مائٹس، میلی بگز، سکیل، انسیکٹس یا لیف اوپرز وغیرہ کا اٹیک ہوتا ہے اور ان کے لیے بہت سارے مارکیٹ میں ہورٹیکلچر، آئل سپری اور انسیکٹیسائیڈز وغیرہ موجود ہوتے ہیں مل جاتی ہے لیکن میں فرنڈز ان میں لیس ٹاکسک جو آپشنز ہوتی ہیں سب سے جو بینائن چیزیں ہوتی ہیں وہ یوز کرتی ہوں تو میں نے سوچا کہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میرے پلانٹ پر بھی اس طرح سے کیڑوں کا حملہ ہوا ہے اور میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے تو فرنڈز اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور اگر کوئی گارڈنر فرنڈز اور فیملی میمبرز آپ کے ہوں جن کو گارڈنگ میں انٹرسٹ ہو تو ان کے ساتھ ویڈیو شیئر کیجئے گا تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو فرنڈز تو دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے جو لیمون کے پودے پر کس طرح کے کیڑوں نے اٹیک کیا تھا سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ یہ بہت بڑی تعداد میں یہ کیڑے تھے جنہوں نے پلانٹ پر حملہ کیا تھا اور ان کے لیس کو خراب کر رہے تھے یہ کاغذی لیمون کا پودہ ہے جس کی گروہ بہت ہی زبردست طریقے سے چل رہی تھی اور میں نے آج ہی فرنڈز ان کیڑوں کو نوٹس کیا ہے پہلے تو میں نے ان کو مینولی ریموف کرنے کی کوشش کی کہ میں سٹک کی مدد سے شاید تین چار کیڑے ہوں تو ان کو ہٹا دوں لیکن جب میں نے دیکھا کہ پورا پودہ ہی ان کیڑوں سے بھرا ہوا ہے نہ صرف لیمون کے پودے پر بلکہ لیمون کے پودے کے ساتھ موجود امرود کا درخت اور دوسرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت سٹکی قسم کے انسیکٹس ہیں اور ان کا وائٹ بلکل ٹرانسپیرنٹ قسم کا سلائیوہ بھی ان کے موں سے نکل رہا تھا جس کی وجہ سے یہ پودوں کا پتوں کا راز چوس رہے تھے اور ان پودوں کو پتوں کو ڈیمیج کر رہے تھے تو میں کیچن میں گئی اور اس کے لیے میں نے یہ سپریت یار کیا ہے اس سپریے میں میں نے ایک لیٹر پانی کے اندر ہاف کپ وینیگر آئل سوری ہاف کپ وینیگر ڈالا ہے وائٹ وینیگر اور چار سے پانچ کترے لیمن میکس لیکوڈ لیمن میکس ڈالے ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد جب میں نے ان کیلوں پر سپریے کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پتوں کی حالہ دہزار بھی دیکھ سکتے ہیں ان پر چھوٹ چھوٹے کیڑے اور لکیریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اس پودے کی گروہ بہت ہی زبردست چل رہی تھی اور یہ پودا مجھے میرے بھائی نے گفٹ کیا تھا دو تین ماہ پہلے اور اس پر اس سپرینگ میں بہت زبردست قسم کی گروہ چل رہی تھی نئی نئی برانچز اور نئی نئی پتے نکل رہے تھے یہ فرینڈ میں نے پودا ایک کنٹینر میں لگایا ہوا ہے اور پھر میں نے اس پر یہ اس اٹیک کے بعد اس طرح کا سپریے بنایا اورگینک اور یہ اس پلانٹ پر اچھی طرح سے تھورولی سپریے کیا تو ویدن فائف تو ٹین منٹس مجھے اس کا ریزیلٹ میلا ہے سارے کے سارے انسیکٹس ختم ہو چکے ہیں اور ان کے انڈے بھی آپ پتوں پر نظر نہیں آ رہے ہیں اور یہ بہت زبردست قسم کا سپریے ہے آپ کے اگر پلانٹس پر بھی اس طرح سے کیڑوں کا حملہ ہو تو آپ انسیکٹیسائیڈز اور پیسٹیسائیڈز کیمیکل والے خریدنے کی بجائے آپ ان پر سپرنگ کے موسم میں یہ سپریے کر دیا کریں ہر مہینے ہی یا نیم آئل بھی آپ لے سکتے ہیں نیم آئل بھی بہت ایفیکٹیو ہوتا ہے وہ بھی اورگینک ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ کیڑوں وغیرہ سے انسیکٹس سے نجات چاہتے ہیں تو آپ لیس ٹاکسک جو آپشنز ہوتی ہیں ان پر عمل کیا کریں اور یہ جو کیمیکل والی آپشنز ہوتی ہیں ان کو سب سے آخر میں رکھا کریں یہ دیکھئے فرینڈز تمام پتے اور تمام جو پودا ہے پورا کا پورا پلانٹ کلیر ہو چکا ہے اور اس پر سے سارے انسیکٹس ختم ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست قسم کا یہ سپری ہے آپ بھی اپنے گھروں میں یہ سپری بنا سکتے ہیں اور ہر مہینے آپ ویسے ہی اپنے سارے پلانٹ پر اس کو سپری کر دیں تو آپ کے پلانٹ پر ٹیک ہو گئی ہی نہیں ان کیڑوں کا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پریونچن اس بیٹر دن کیور احتیاط علاج سے بہتر ہے اور یہ دیکھئے فرینڈز میرا یہ جو پلانٹ ہے مکمل طور پر کلیر ہو چکا ہے